ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو ہم جب کسی بادشاہ یا ملکہ کے مطالق سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کا جاہو جلال آ جاتا ہے لیکن تاریخ میں کچھ انتہائی عجیب و غریب بادشاہ اور ملکہ بھی گزرے ہیں جن کی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے ان کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ بادشاہ اور ملکہ کے مطالق بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصر کے آخری بادشاہ کی جس کا نام کنگ فاروق تھا اس کو عملی طور پر مصر کا آخری بادشاہ کہا جاتا ہے یہ 28 اپریل 1936 کو مصر کا بادشاہ بنا تھا یہ بادشاہ پارٹی کرنے اور جوہا کھیلنے کی وجہ سے بہت مشہور تھا کنگ فاروق کو بہت زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا اس کا وزن 300 پاؤنڈ سے بڑھ گیا تھا اس کی بہن کے مطابق یہ ایک دن میں 30 سے زیادہ سوڈا کین پی جایا کرتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے ونسٹن چرچل کے ہاتھ سے گھڑی اتارنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ بات سچ ہے یا جھوٹ یہ ٹھیک سے کہا نہیں جا سکتا مصر کے لوگ اس سے سخت نہ خوش تھے اس کی موت 18 مارچ 1965 کو روم میں ایک فرنچ ریسٹوران میں ہوئی تھی اس نے کافی زیادہ کھانا کھا لیا تھا اور یہ کھانے کی ٹیبل پر ہی موکے بل گر گیا تھا لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مصر کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مروایا تھا دوستو آپ بات کرتے ہیں ایک انتہائی عجیب و غریب ملکہ کی اس ملکہ کا نام کوین جوانا ون تھا اور یہ کیسٹرائل نامی ملکی ملکہ تھی اس کو اپنے شہر سے پاگلپن کی حد تک پیار تھا اس کی شادی آسٹریا کے شہزادے فلپ سے ہوئی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن جوانا ون کو فلپ سے شدید محبت ہو گئی دونوں کی شادی ہو گئی لیکن فلپ کی دلچسپی دوسری عورتوں میں بڑھنے لگی جوانا ون اسی صدمے سے خود کو ایک کمرے میں بند رکھتی اور کئی کئی دن تک بھوکی رہتی تھی فلپ کی موت صرف اٹھائی سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور اس کی موت نے اس ملکہ کو پاگل کر دیا اس نے فلپ کو دفنانے سے ہی انکار کر دیا اور اس کی لاش کو ایک تابوت میں بند کروا کر اپنے کمرے میں رکھ لیا لاش خراب ہونا شروع ہو گئی لیکن اس بات کا اس ملکہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا کہتے ہیں کہ اس ملکہ نے اپنی باقی ساری زندگی پاگل ہو کر گزاری تھی اب ذکر کرتے ہیں پیٹر تھری کا دوستو پیٹر تھری رشیہ کا بادشاہ تھا لیکن اس کی کہانی سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے پیٹر تھری کا تعلق ویسے تو جرمنی سے تھا لیکن اس کی ایک آنٹ رشیہ کی ملکہ تھی اور وہی اس کو جرمنی سے رشیہ لے آئی تاکہ پیٹر کی شادی اپنی بیٹی کیترین دی گریٹ سے کرا سکے یہ بات سترہ سو بیالیس کی ہے اور اس وقت پیٹر کی عمد صرف چودہ سال تھی کیترین اس وقت سترہ سال کی تھی کیترین ایک انتہائی اکل مند شہزادی تھی لیکن پیٹر کے اندر ایک بچہ موجود تھا اور یہ دماغی طور پر بڑا نہیں ہو سکا اس کی ساس کے مرنے کے بعد کیترین رشیہ کی شہزادی بن گئی اور پیٹر رشیہ کا بادشاہ بن گیا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پیٹر دماغی طور پر ایک بچہ ہی رہ گیا تھا یہ اپنے کھلونوں سے کھیلا کرتا تھا اس کے پاس چھوٹے چھوٹے فوجی کھلونیں موجود تھے جن کو یہ اپنے بستر میں رکھا کرتا تھا یہاں تک کہ یہ اپنی بیوی کیترین کو بھی فوجیوں والا لباس پہنا کر اس کو اپنے کمرے میں ٹریننگ کرایا کرتا تھا پیٹر تھری کے حوالے سے ایک انتہائی عجیب کہانی مشہور ہے کہ ایک دفعہ اس کے ایک فوجی کھلونے کے سر کو ایک چوہے نے کٹ لیا تھا پیٹر تھری نے اس چوہے کو پکڑنے کا حکم دیا اور پھر اس چوہے کا بقاعدہ ٹرائل کروایا جس کے بعد چوہے کا کوٹ ماشل ہوا اور اس چوہے کو اس نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی پیٹر تھری ساری زندگی ایسا ہی رہا تھا اب بات کرتے ہیں چارلز سکس کی جو کہ فرانس کا ایک انتہائی مشہور بادشاہ تھا اس کو چارلز دی میٹ بھی کہتے ہیں چارلز سکس نے فرانس پر چالیس سال سے زیادہ حکومت کی یہ چودویں صدی کی بات ہے چارلز تاریخ میں اپنے غصے اور پاغل پنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے یہ اتنا غصے والا تھا کہ کوئی اس کے پاس بھی کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا چارلز کو نہانا بھی نہیں پسند تھا یہاں تک کہ اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے کپڑے پھاڑ کر اس پر زبردستی پانی ڈالا گیا چارلز کو گلاس ڈیلیوجن بھی تھی اس کو لگتا تھا کہ اس کے جسم شیشے کا بنا ہوا ہے یہ اکثر گھنٹوں بغیر ہلے بیٹھا رہتا تھا کیونکہ یہ اپنے آپ کو شیشہ سمجھتا تھا تب ہی اس کو چارلز تا میٹ بھی کہتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں پرنسس الیکزنڈرا آف بیویریا کی الیکزنڈرا آلیر بیویریا کی شہزادی تھی اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے بلکہ انیسمی صدی کے درمیان کی بات ہے الیکزنڈرا ایک انتہائی ذہین عورت تھی اور اس کو لٹریچر اور شائری میں دلچسپی تھی لیکن اس کو ایک آپسیشن تھی اس کو صاف فترہ رہنے کی جنون کی حد تک عادت تھی یہ اس معاملے میں اتنی زیادہ جنونی تھی کہ یہ صرف سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے پہننا پسند ہی نہیں کرتی تھی تاکہ یہ سفید کپڑوں پر لگے جانے والے داکھ فوراں دیکھ لے اور کپڑے چینج کر لے اس کے بارے میں ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے اندر ایک پیانو موجود ہے اور یہ اپنے محل میں بہت ہی دھیان سے پھرتی تھی تاکہ اس پیانو کو نقصان نہ پہنچے دوستو آپ بات کرتے ہیں کین شی ہوائنگ کی جو کہ چین کا بادشاہ تھا اس کو موڈرن چائنہ کا پہلا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کین شی ہوائنگ مرنا نہیں چاہتا تھا اور ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اپنی ساری زندگی کوشش کرتا رہا اس کو لگتا تھا کہ کسی سمندر کے درمیان میں تین ایسے پہاڑ موجود ہیں جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور انہی پہاڑوں پر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جن کو کھا کر یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف اس کا خیال تھا لیکن اس نے ان پہاڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے بے شمار لوگ پھیجے جن میں سے اکثر تو کبھی واپس لوٹ کر ہی نہیں آئے لیکن یہ بادشاہ پھر دوسرے لوگوں کو بھیج دیتا کین شی ہوائنگ نے اپنی ساری زندگی یہی کوشش کی کہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ لے کہتے ہیں کہ اس کی موت بھی کوئی ایسی ہی زہریلی جڑی بھوٹی کھا کر ہوئی تھی دوستو یہاں ایک اور ایسے بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق چین سے تھا اس کا نام زینگڈے تھا اور اس نے چین پر چودہ سو اکانوے سے پندرہ سو اکیس تک حکومت کی تھی زینگڈے نہ صرف اپنے ظلم کرنے کی وجہ سے مشہور تھا بلکہ یہ اپنی بیوکوفی کی وجہ سے بھی کافی مشہور تھا اس کے ذہن میں اس کی فوج کا ایک جنرل موجود تھا جس کو یہ جنرل زو شو کہتا تھا اور یہ اس جنرل کو بقاعدہ آرڈرز دیا کرتا تھا لیکن حقیقت میں یہ جنرل موجود ہی نہیں تھا لیکن بادشاہ سلامت کے ڈر سے لوگ بھی اس جنرل کی موجودگی کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے اس کو چین کے پرانے نوولز میں انتہائی بیوکوف بادشاہ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چاول اس لیے بڑے شوک سے کھاتا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ چاول دراصل موتی ہیں اب چلتے ہیں روم کی طرف اور بات کرتے ہیں روم پر حکمرانی کرنے والے کینگ الگے بیلس کی دوستو یہ سن 218 کی بات ہے الگے بیلس روم کا بادشاہ بن گیا لیکن اس کو تاریخ میں ایک انتہائی ظالم بادشاہ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ انتہائی بھیانک سلوک کیا کرتا تھا اور اس کو لوگوں کو تڑپتا دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی تھی یہ بھرے مجمع میں زہریلے سامپ پھیک دیا کرتا تھا اور لوگوں کو بھاگتے اور زخمی دیکھ کر خوش ہوتا تھا یہ مہمانوں کو کھانے پر دعوت دیتا اور پھر ان کو پانی میں آہستہ آہستہ ڈبو کر مار دیا کرتا تھا یہ اکثر لوگوں کو اپنے محل کے سامنے جمع کرتا اور اپنی کھڑکی سے سونے کے سکھیں پھینک دیا کرتا تاکہ لوگ ان سکھوں کے لیے لڑیں اور وہ زخمی ہوں یہ اکثر مختلف تہواروں میں لوگوں پر شیر اور چیتے بھی چھوڑ دیا کرتا تھا اس کی ظلم کی داستانوں پر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں پرنٹ سیڈو کی جو کہ کوریا کا شہزادہ تھا سترہ سو پیتس میں پیدا ہونے والے شہزادہ سیڈو بچپن سے ہی انتہائی سخت محول میں پلا بڑھا اس کا باپ کنگ یونگ جو انتہائی سخت تھا اور شہزادہ سیڈو کو کافی مارا کرتا تھا سیڈو بچپن سے ہی ذہنی طور پر بیمار ہو گیا دس سال کی عمر میں ہی اس کو ڈراؤنے خواب آتے تھے اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کی حالت مزید بگڑنا شروع ہو گئی اور یہ پاگلپن کی حد تک پہنچ گیا اپنے باپ کے ٹارچر کی ڈر کی وجہ سے سیڈو ہر وقت اپنے باپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا یہ ساری بری حرکتیں ضرور کرتا لیکن ان کو اپنے باپ سے چھپا کر رکھتا تھا یہ اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ یہ لوگوں کو ایسے ہی قتل کروا دیتا اور ان کی لاشیں محل سے باہر پھکوا دیا کرتا تھا اور جب اس کے باپ کینگ یونگ جو کو اس کی حرکات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے ہی بیٹے کو قید خانے میں ڈلوا دیا جہاں یہ آٹھ دن تک بھوکا پیاسا رہ کر مر گیا آخر میں بات کرتے ہیں جسٹن ٹو کی اس بادشاہ نے بیزنٹائن ایمپائر پر سن پانچ سو پیسٹ سے پانچ سو اٹھتر تک حکومت کی تھی لیکن یہ حکومت صرف نام کی ہی تھی یہ بادشاہ بقاعدہ طور پر پاگل تھا اور اس کے لوگوں کو لگتا تھا کہ اس پر کسی شیطان کا سایہ ہے جسٹن ٹو اپنے محل میں چھلانگیں لگاتا پھرتا تھا اور اکثر چھپ جایا کرتا تھا اور اکثر پورا پورا دن نہیں ملا کرتا تھا اس کو اکثر زبردستی تاش پہنا کر تخت پر بٹھایا جاتا یہ محل کی کھڑکیوں سے چھلانگ بھی لگا دیا کرتا تھا اسی لیے اس کے محل کی کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا یہ بیٹھے بیٹھے ہسنے لگ جاتا اور پھر رونے لگ جاتا اور لوگوں کو ایسے ہی مارنا شروع ہو جاتا اس کی شادی صوفیہ نامی ایک ملکہ سے ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس نے اس کا کافی خیال رکھا تھا دوستو یہ تھی کچھ ایسے بادشاہوں اور ملکہوں کی لسٹ جو تاریخ میں اپنی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور سبسکرائب بڈن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی کا نشان بنا نظر آئے گا اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ